دوستو آج کے میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم روز کے پلانٹ سے بگر بلومز کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ اس پر بڑے پھول آئیں تو اس کے لئے یہ دیکھیں اس پر کیسے بڑے بڑے پھول آئے ہیں کافی بڑے بڑے پھول ہیں اور یہ بھی کافی بڑا ہے لیکن یہ اب مجھا جکا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روز پلانٹ پر بہت بڑے بڑے پھول آئیں تو آپ نے دو چیزوں کو فالو کرنا ہے سابب سے بہلا کام ہے کہ آپ کا پلانٹ انگلیش روز ہونا چاہیے اور منیچر روز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کافی جبکہ اس کی پہول ہوتے ہی چھوٹے ہیں یہ دیکھیں جیسی پہول آئیں تو مینیچر روز کے پھول ہوتے ہی چھوٹے ہیں ہم اس کے پھول کو بڑا نہیں کہا سکتے لیکن انگلیش روز جو ہم بلومنگ ہوتی ہ liraрам میغراج ہم ہتی نہیں ہے اس پر پھول سکتے ہیںwon liہری پھول سے کافی بڑے بڑے لگے ہوتی ہیں پھولوں کا صحیح بڑا کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک چیز کو فالو کرنا ہے آپ نے اس کو کھارڈ ڈال لیا ہے کھارڈ کون سے ڈال لیا ہے دیکھیں یہ ڈی کمپوز کیا ہوا گوبر ڈالنا ہے اتنا سا یہ اتنا سا کس کتنے پورٹ کے لئے چھے انچ کے پورٹ کے لئے دیکھیں سارے چھے انٹی کے انچی کے پورٹ میں ہیں میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی تو میں اس کو کٹ دیا تھا یہ دوبار سے گروہ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے سے گروہ کر رہے ہیں جیسے یہ بہار آنے لگی ہے تو اس پر ہر جگہ سے نیو نیو شوٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھیں تو میں نے کیا کیا تھا میں نے اس سے ڈالی تھی یہ دیکھیں دیکھیں ہر جگہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی شوٹنگ تو میں نے اس میں ڈی کمپوز کی ہوئی گوبر کی کھارڈ ڈالی تھی میں نے اتنی سی کھارڈ ایک پورٹ کے لئے اتنی سی کھارڈ ڈالی یہ چھوٹا سکاپ کا سائز آپ دیکھ لیں اتنی سی گوبر کی کھارڈ میں نے چھے انچ کے پورٹ میں ڈالی تھی بہار آنے سے پہلے اور بہار آنے کے بعد میں نے جیسے اس کی گروہنگ سٹارٹ ہوئی یہ دیکھیں پہلی چھوٹے تھے آپ دیکھیں کنی بڑی بڑی ٹائن ہوئی ہیں تو جیسے ہی اس کی گروہنگ سٹارٹ ہوئی تو میں نے اس میں ڈی اے پی کے پانچ سے چھے دانے ڈالے ان ساب پورٹ میں تو روز اس کے بارے میں اپنے ایک بار دہان دکھنی ہے کہ اگر آپ اس سے بڑے پھول لینا چاہتے ہو تو آپ کو اس کو فیٹلائز کرنا پڑے گا کیوں کیوں کہ یہ ہیوی فیڈرز ہوتے ہیں روزی زہر ہیوی فیڈرز ان کو بلومنگ کرنے کے لئے زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ ان کو زیادہ کھانا دو گئے تو ہی ہی ہیلتی ہوں گی اور بڑے بڑے پھول اور کافی زیادہ پھول ہی کھا لیں گے تو نا ساب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ان کو ڈالنی ہے گوپر کی کھار تو گوپر کی کھار کے نیر آباوٹ پندہ سے تیس دن کے وقفے کے بعد آپ نے ڈالنی ہے ڈی اے پی کے چھے دانے اگر چھے ہیچ کا پورٹ اگر بڑا پورٹ ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈال دیجئے گا اور یہ ڈر ہے نا کہ ڈی اے پی اس کو جلا دے گی ڈی اے پی اس کو نہیں جلاتی کیونکہ یہ بہت ہارڈی ہوتی ہیں اور ہیوی فیڈرز ہوتی ہیں ان کو ڈی اے پی پڑی پسند ہوتی ہے تو وہ جو گوپر ہوگا نا وہ سلولی سلولی ریلیز ہوتا رہے گا جبکہ ڈی اے پی اس کو ایک دم سے بوسٹ کرے گی تو نا اس طرح نا آپ نے ہاں ان کو نا فل سن میں رکھنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کو فل سن میں رکھنا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان یہ پانی غملوں کو غملوں کی جو مٹی ہے اس کو ہمیشہ نم رکھنا ہے یہ پاس زیاد رکھنا اگر اس کی مٹی سوک گئی تو اس کو پہ پھول نہیں آئیں گے جو پھول آ رہے تھے وہ بھی رک جائیں گے اس کی مٹی کو سوکنے نہیں دینا روز اس کی مٹی کو سوکنے نہیں دینا اس میں گوپر کی خار ڈالنی ہے گوپر کی خار کے تیس دن بعد آپ نے ڈی اے پی ڈالنی ہے اس کو رکھنا اس میں ہے فل سن لائٹ میں اور ایسی جگہ رکھنا ہے کہ جہاں اس میں سے ہوا کا گزر ہوتا رہے اور اب بھی فیل خال اس کے فروننگ نہیں کرنی اس کے فروننگ کا منت ہوتا ہے اکتوبر اگر آپ نے اکتوبر میں فروننگ بھی نہ کرنی تک میں نے کسی کے اپنیک نہیں کرنا کیا اگر آپ فروننگ بھی بچی ٹائم ہوتا ہے اسم میں کا فورس کا تعداد پوچھتا ہے تو البچی گھر من صور پر، اغرار میں بچی کو د masc رمز کرنا، ایک پڑی گھر میں بچی ہو اس کا رHello تو سٹ بہار آنے سے پہلے کتنیاں جب یہ پھوٹ بہار آنے کے بعد بہار آنے کے بعد بہار آنے کے بعد بہار آنے کے بعد بھی یہ پھوٹتا ہے تو نہ توسری پروننگ آپ نے بہار آنے کے بعد میں کرنی ہے اگر لازمی کرنی ہو ورنہ اس کی صرف اکتوبہ میں پروننگ ہوتی ہے میں یہ میں گرافٹی ڈنگلی شروز کی پات کر رہا ہوں تو آپ نے ان باتوں کو خیال رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سے اس کی جگہ سے شورٹس نکل دیئی ہے نائی تو یہ ابھی پھول بھاڑ جائے گا پھولوں سے کیونکہ ابھی تو بہار آنے شروع بھی نہیں ہے ابھی تو تھنڈ ہوتی ہے تو میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ دکھاؤں گا اس کی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پھول کلو ہیں وہ کافی ہیل دی اور کافی پیارے ان کے کلرس بڑھے پیار ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پیشن ہے تو پلیس پلیس کمنٹ بلوہ تھنکس و واشنگ